السلام علیکم اس ویہا 490 والاویل اپ ڈیٹ ہے 490 کے کافی سرے لڑکے ہیں جنہوں نے پرسنل میں یہ لیٹر سینڈ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ اس لیٹر میں ویریفیکیشن کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کیا ہمارے رینج کی ویریفیکیشن سٹارڈ ہو چکی ہے اگر ویریفیکیشن سٹارڈ ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے کیا چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے کون کون سے کاغذات تیار کرنے ہیں اور باقی جو رینج کے لڑکے ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے کہ اس لیٹر میں ویریفیکیشن میں ہمارے ہی رینج کا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا تو تمام چیزیں کلیر کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کوئی سب ہی لیٹر آئے نا تو آپ اس لیٹر کو اچھے سے ریڈ کریں کہ اس لیٹر میں لکھا ہوا کیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ لوگ ریڈ نہیں کرتے بس ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ویریفیکیشن کا لکھا ہوا ہے تو بس ویریفیکیشن سٹارٹ ہے اب اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو پہلے یہ کیلئے کرتا ہوں اوپر دیکھیں رینجز کا پہلے بتا دیتا ہوں the senior superintendent of police district south कیماری west central east malirian कورنگی کارچی رینج والوں کا ہے باقی رینج والے پریشان نہ ہو اس میں آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اب نیچے سبجیکٹ دیکھیں verification of character attendance and CRO پہلا paragraph پڑھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں 370 ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے SPF 490 میں اپلائی کیا تھا پی ٹی ایس کے درو ان کا جو نام ہے وہ criminal record میں found ہوا ہے یعنی کہ criminal record میں آیا ہے ان کے parent جو ہے کسی case میں arrest ہوئے ہیں وہ خود بھی arrest ہوئے ہیں تو یہ later office والوں کے لیے بنایا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ اس چیز کو clear کریں اس چیز کو clear کر کے ہمیں بتائیں یہ اس later میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کا جو کام ہے process ہے انشاءاللہ بہت جلد start ہوگا اس کی update جیسے ہی مجھ تک آئے گی میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا آپ لوگوں نے بس چینل پر نظر رکھنا ہے اور چینل کو subscribe رکھنا ہے یہ تھی update اس later کا میں نے تمام چیز آپ کو بتا دی کوئی اور update آئے گی تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دا رہوں گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں